تبارک و تعلق کو فدائی محمد کہنا کیسا اور آل رحمان نام رکھنا کیسا اصل میں فدائی محمد اللہ تبارک و تعلق کو کہنا اس کو علماء نے کفر لکھا ہے کہ اس طریقے کے الفاظ نات میں ہو یا شعر میں یا جذبات میں ہو یہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ فدائی کے جو معنی ہوتے ہیں کسی پر جان سے فدائی محمد وغیرہ اللہ تبارک و تعلق کو یہ نہیں کہا جائے گا یعنی جو عوام کے لیے ایسی گنجائش اسم ہوتی ہے جس کے اندر جسم کا ہونا جان کا ہونا ثابت ہوتا ہے اس طریقے کے جو ہیں وہ کلمات اللہ تبارک و تعلق کی طرف اس کے نسبت نہیں دلائی جا سکتی تو اس لئے فدائی محمد کو جو ہیں علماء نے منع لکھا ہے بلکہ کفر لکھا ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے اس کو کہنے سے بچنا چاہیے اور آل رحمان نام رکھنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر ابھی ایک اس دور کے حساب سے خرابی یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس کو لوگ جو ہیں خالی رحمان کہنا شروع کر دیں گے یعنی آل رحمان کو آل ہٹا کر وہ خالی رحمان رحمان کہنا شروع کر دیں گے تو اس بات کا خاص احتمام آپ کرنے ہی پاؤ گے یعنی نام رکھنے والا کرنے ہی پائے گا کہ اگر بچے کا نام آل رحمان رکھ دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کو کہاں تک ٹوکے گا کہ لوگ اس کو شورٹ میں جو ہے پھر رحمان بلانا شروع کر دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس طریقے کے نام رکھنے سے بھی اس لئے بچنا چاہیے کہ اس میں دوسرے جو ہے نا لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل پڑے گا تو اس لئے یہ معاملہ ہے کہ نام کو ایسا رکھیں کہ جس کے اگر کوئی بندہ اس میں جو ہے وہ شورٹ بھی کرنا چاہے تو اس کے باوجود بھی وہ نام اس کے لئے جائز ٹھہر ہے اگر آپ اس سے اتمام کر لیں گے کہ سبھی لوگ اس کو آل رحمان ہی بلائیں گے تو پھر یہ نام رکھا جا سکتا نام رکھنا ہی جائز ہے لالے پرنوار بنایا